اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سانچ نیو دور میں ہوں رابی آئیو سب سے پہلے اب تک کی ہیڈ لائن سب کچھ قانون سے بالتر ہو رہا ہے پرویز مشرف سے انطلق سوال پر نواز شریف کا رد عمل کہا ایک طرف سنگین گداری کیس دوسری طرف الیکشن رنے کی مشروع اجازت مل گئی آئین قانون اور آرٹیکل چھے کہاں گیا نواز شریف اور بچوں کے خلاف ایمن فیلڈ ریفرنس فیصلے کے قریب نئے پرسیکیوٹر کے چوتھے روز بھی دلائل جاری ایت سابدالت کی وقت بڑھانے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کاغذات انعامزدگی کے حصول اور وصولی کی تاریخ میں توسیع امیدوار گیارہ جون تک کاغذات انعامزدگی جمع کرا سکیں گے آروز کی دفاتین میں رش اہم سیاسی شخصیات سمیت مقامی رہنماؤں کی آمد نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی تقریب پر نیو لیگ کیترازات مسترد حسن اسکری آج اہدے کا حلف اٹھائیں گے علاؤدین مری بھی حلف اٹھانے کے بعد آج بلوچستان کی وزارتی آلہ سنبھالیں گے حسن اسکری کی تقریب پر نون لیگ نے پھڑا ڈال دیا بطور وزیر اعلیٰ پنجاب تائناتی مسترد شاہد خاکان کہتے ہیں اقدام الیکشن کو متنازعہ بنا دے گا یا احسن اقبال بولے کہ متنازعہ الیکشن سے سیاسی بہران ہوگا نون لیگ کو نیوٹرل امپائر کے ساتھ میچ کھیلنے کی عادت نہیں فواد چودری کی چوٹ کہتی ہیں حسن اسکری کو پی ٹی آئی کا ہام اقرار نہیں دیا جا سکتا جو بھی غیر جانب دار ہو نون لیگ کو قبول نہیں ہوتا کسی کے امام پر نہیں میرٹ پر فیصلے کیے جاتے ہیں تنقید کسی صورت مناسب نہیں الیکشن کمیشن نے نون لیگ کے اعتراضات مسترد کر دیئے کہا حسن اسکری کی تائناتی اتفاق رائے سے کی صاف اور شفاف انتخابات اولین ترجی کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے حسن اسکری کہتے ہیں تحفظات کا اظہار کرنا نون لیگ کا جمہوری حق ہے اپنی ذمہ داری غیر جانب داری سے ادا کروں گا وہ آئے ملے اور چلے گئے حیدر عباس رزوی دورہ کراچی کی بعد دلی روانہ متحدہ رہنما پر شہر میں فرقہ ورانہ فسادات ٹارگٹ کیلنگ بامدھ حملے کا الزام ہے رہنما گرفتاری کے خوف سے گھر نہیں گئے ایکزٹ کنٹرول لسٹ تو تھی لگتا ہے اب انٹری کنٹرول لسٹ بھی ہے فاروق ستار کا حیدر عباس کے دورے پر تبصرہ کہتے ہیں تقسیم کا تاثر نہیں دینے چاہتا اب بال بہادر آباد کے کورٹ میں ہے حیدر عباس جب جائیں واپس آ جائیں گے ان کی آنے پر کسی کو تشویش نہیں خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں پتنگ کی اڑان محاضروں کی شان ہے متحدہ بکھر نہیں رہی نکھر رہی ہے پاک سرزمین پارٹی نے سنگ کی نگران حکومت کو مسترد کر دیا مصطفیٰ کمال کہتے ہیں سیاسی وابستگی رکھنے والوں کو کابینہ میں لینے کی باتیں ہو رہی ہیں آئین غیر جانبدار حکومت بنانے کی اجازت دیتا ہے آپ نے جانی اب تک کی ہیڈلائنز مزید تفصیلات اور خبروں کے لیے ہمارا چینل سکسکرائب کریں www.sashnews.com